السلام علیکم my youtube friends کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاکھوں گے آج ہم اپنے کچن میں لکھ رہے ہیں boil sweet corn fresh بہت ایزی بہت آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو گھر میں easily boil کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے گاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں نوٹفیکشن ضرور on کریں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے ویسپن لڑک مانے رہیم ہم نے sweet corn's لینی ہے fresh والی جو ہیں 4 medium size کے لیں گے یا آپ 3 large size کی بھی لے سکتے ہیں اور most ہمیں اس کے جو بیج ہیں وہ 1 and a half cup ہمیں چاہیے ہوں گے یہ دیکھیں اس کو اسی طرح ہم اس کے separate کر لیں گے outer cover اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو بیج ہیں وہ separate کر لینے اور اس کے لئے سب سے easy way ہے کہ ہم 3 lines کو firstly start کریں گے left right کر کے ہم اس کو نکالیں گے اس کے بیج لیدہ کریں گے اور اس کے بعد بہت جلدی بہت زیادہ speed میں باقی کی بھی easily separate ہو جائیں گے یہ سب سے easy way ہے اور بہت آسان ہے یہ دیکھیں left right کر کے ہم نے 3 lines کو سب سے پہلے finish کیا ہے اس کے بعد باقی ساری بہت جلدی نکل جاتی ہیں یہ دیکھیں بیج اسی طرح ہم نے اس کو بہت جلدی انساروں کو separate کر لیا کیونکہ سب سے زیادہ تھوڑا سا time میں آپ کا اسی پہ لگے گا otherwise بہت زیادہ easy process ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے انساروں کی بیج separate کر لینے یہ دیکھیں یہ almost one and a half cup ہمارے بیج بنے fresh corns کے اس کا taste بھی بہت زیادہ مزے گاتا ہے تھوڑا سا sweet سویٹ سا ہوتا ہے لیکن tin والے سے بہت زیادہ مزے گا ہوتا ہے یہ دیکھیں بیج ہم نے بندنے half cup ہمارے تو almost two double ہم نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے 3 cup کے گریب اور اس کو ہم نے boil ہونے دینا یہ بیج جو اوپر چھلکے ہیں یہ easily separate ہو جائیں گے جب ہم اسے boil کر لیں گے یہ دیکھیں outer اوپر لیئر پہ بھی لگ گئے ہیں اب ہم پانی ڈال کے تھنڈا پانی ڈال کے اس کو ہم wash کریں گے اور جتنے بھی لیئر 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 ہوئی ہوگی اس کی outer covering یہ دیکھیں ساری لیئر خود سے separate ہو جائے گی اور ہمارے only beach رہ جائیں گے یہ بہت easy way اس کو ہم پہلے اگر نکالیں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو boil ہونے کے بعد almost میں نے 45 minutes boil کیا اس کو medium آنچ پہ بہت اچھے سے ڈھانپ کے اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کی outer جو cover ہوتے ہیں corners کے اسی کو ہم نے wash کر کے ساف کر لیا تو اسی میں ہم اس کو decorate کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا salt اور ہلکا سا black pepper add کی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری corn جو ہے وہ بن کے ready ہو گئی یہ بہت easy بہت آسان سی recipe آپ بھی ضرور try کیجئے گا آپ مجھے comment کر کہ ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے نیکس ریس